نمسکار میرے شیر شیر نیو لارڈو لارڈو چواہتہ آپ سبھی گا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکیڈ بھی پڑھا دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی اسیسی جیڈی کے ان چھاتروں کے لیے ہیں یا ان راجے کے چھاتروں کے لیے ہیں جن کو جنرل کٹیگری سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور او بی سی ایسی ایسٹی آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ جو آر ایکشن ملتا ہے اسیسی اور او بی سی کو ملتا ہے ایسی 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 دی میں ان کو چھوٹ ملتا ہے کیونکہ جنرل کٹیگری کے لیے جو ایسی اٹھارہ سے تیبیس سال ہوتی ہے باقی ان سبھی میں جیسے او بی سی میں تین سال کی چھوٹ اور ان دونوں میں پانس سال کی ایسی میں ریلیشن دیا جاتا ہے اور میریٹ میں یہ سا ہوتا ہے کہ ایسی ایسٹی کی میریٹ او بی سی اور پلس جنرل سے ہمیسی کم رہتی ہے یا OBC کی بھی میریٹ کم رہتی لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے آنکھڑے رکھنے والا ہوں جس کو دیکھ کے آپ حقے حقے رہے جاؤ گئے ٹھیک ہے کہ جہاں پر جنرل کی میریٹ OBC ACST سے کم ہے بہت سارے ایسے راجے ہیں جہاں پر جنرل کی میریٹ OBC ACST سے بھی کم ہے تو آپ اگر OBC ACST سے یا جنرل سے بلونگ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جنرل سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کی میریٹ OBC ACST سے اوپر ہی رہے گی بہت سارے ایسے راجے ہیں جن میں ACST کی میریٹ OBC سے اوپر رہی ہے اور OBC کی میریٹ جنرل سے بھی اوپر رہی ہے ٹھیک لارلو ساتھ یہ ایک چیز اور بتا دوں کہ اس پیسیلی SSC GD اور آرمی کے لیے ہمارے فیجیکل بیچ شروع ہو گئے ہیں اگر آپ فیجیکل بیچ میں آنا چاہتے ہیں تو لارلو جو فیجیکل بیچ ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا آپ ایڈیوشن لے سکتے ہیں ہمارے اکیڈمی کا جو ہلپ نائی نمبر آپ کو دیا ہوا ہے آپ اس پہ کول کر سکتے ہیں رن بھومی بیچ نیچے ہلپ نائی نمبر دیا ڈسکرپسن میں ملا اس پہ کول کر کے آ سکتے ہیں ساتھ اگر آپ گارنٹی بیچ میں آنا چاہتے ہیں تو گارنٹی بیچ کے بھی ایڈیوشن اوپن ہے آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں راستان پلیس UP پلیس ڈلی پولیس RPF کونسٹیبل نیوی ائرپورس آرمی کسی کی بھی تیاری کر سکتے ہیں گارنٹی بیچ میں تو تلیل آردو اب بات کرتے ہیں ساتھ اگر آپ ہماری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں کمانڈو اکیڈمی کے نام سے اپلیکیشن ہے گروپ ڈ کا کورس لونٹ کر دیا گیا ہے RPF کونسٹیبل کا اویلیبل ہے ڈلی پولیس کا اویلیبل ہے ٹوٹل کورس اویلیبل ہے کمانڈو اکیڈمی اپلیکیشن اور آپ اس کی ریٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں چار پوئنٹ چار ریٹنگ ہے یعنی شاندار ایڈیوکیشن کی ریٹنگ ہے یہ انڈیا میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کمانڈو اکیڈمی اپلیکیشن اپ کہاں سے پلیس ٹور سے میرے انسٹاگرام آئیڈیا کمانڈو اکیڈمی اگر آپ میرے سے جڑنا چاہتے ہیں یا فیجیکل ایک سائز بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کمانڈو اکیڈمی کے اون لائن جو ہمارا انسٹاگرام آئیڈیا اس سے جڑ سکتے ہیں لادلوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آنکڑا اجسا میں اگر آپ بات کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پر اجسا میں جنرل کٹیگری کی ٹوپ جو میریٹ رہی تھی وہ ترپن رہی تھی اور نیونتم رہی تھی پیتالیس ایک آنکڑا دیکھیں یہاں پر کہ ایسٹی کٹیگری کی جو نیونتم میریٹ رہی تھی 59 جبکہ جنرل کٹیگری کی رہی تھی کتنی 45 اور ایسٹی کٹیگری کی اسم سے میریٹ کتنی رہی تھی 59 نیونتم یعنی کم سے کم جبکہ جنرل کی 45 یعنی یہاں پر جنرل والے کا نمبر آ گیا لیکن کس کا نمبر نہیں آیا ایسٹی کے ٹیگری کا یہاں پر ایسٹی کے ٹیگری کی میریٹ کس سے زیادہ اوپر ہے جنرل سے بھی اوپر ہے یہ سمراجی کہاں کھڑا ہے ساتھ ایک چیز آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے ایسٹی کی میریٹ بھی جنرل سے اوپر ہے یعنی یہاں پر جنرل سے تینوں کی تینوں جو میریٹ ہیں وہ اوپر رہی ہے نیونتا مگر انکوں کی ہم بات کریں باشا مجھائیں اب یہ کیسے ہوا میں آپ کو آگے بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بیہار کے اگر بات کریں دیکھیں بیہار میں جنرل کیٹیگری کی میریٹ اوپر رہی باقی تین کی نیچے رہی ٹھیک ہے اگر بات کروگے چند ڈکٹ یہاں پر جنرل کیٹیگری کی میریٹ اوپر رہتی ہے اور باقی سبھی کیٹیگری کی ہمیشہ نیچے ہی رہتی ہے اگلا دو اسٹیٹ آئے گا اب یہ آپ کے شمکش آ جائے گا یہاں پر دیکھنے ہی جورت نہیں انڈبانی کو بار کیونکہ یہاں کے میریٹ تو بہت ہی نورمل لیتی ہے یہ ہے آندھا پردیش یہاں پر جنرل کیٹیگری کی میریٹ اوپر ہے باقی تین سے ٹھیک ہے تب تک ٹھیک ہے آپ جس اسٹیٹ سے بیلوں کرتے اس کی دیکھئے یہ آنانچل پردیش سے یہاں پر جو پاس ہو گیا اس کا نمبر اب یہاں پر یہ کانگڑا دکھاتا ہوں آپ کو یہ راجے ہے چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں نیونتم جو میٹ گئی ہے جنرل کیٹیگری کی یعنی کم سے کم اب ایک چیز اور دیکھئے بیگیشت میٹ جو یہاں پر گئی ہے چھتیس گڑ میں سٹھ سٹھ پوئنٹ کچھ جنرل کیٹیگری کی جبکہ اگر وہیں آپ او بی سیگی دیکھو گے تو سیونٹی نائن یعنی اس سے بہت زیادہ تین اور نو بارہ نمبر زیادہ ہے وہیں اگر آپ یہاں پر بات کرو گے دیکھیں نیونتم جو میٹ رہی تھی چھتیس گڑ سے جنرل کیٹیگری کی وہ رہی تھی پچپن لیکن او بی سی کی میٹ رہی تھی اڑ سٹھ یعنی تیرہ نمبر زیادہ میٹ رہی تھی او بی سی یعنی او بی سی جنرل سے بھی زیادہ میٹ رہی تھی یہ بہت سارے سے سٹیٹ ہے ساتھ ہی اگر آپ ایسٹی کیٹیگری کے ہیں تو دیکھئے جنرل کی میٹ رہی تھی پچپن ایسٹی کیٹیگری کی میٹ رہی تھی ساٹھ یعنی یہاں پر جنرل والوں کو فائدہ ہو گیا تھا اور ایسی ایسٹی والوں کو نقصان ہوا تھا ان کی میٹ اس سے جیدہ گئی ہے تو اس کا مطلب ہر دو انسان بتا رہا ہے ایسٹی کیٹیگری کی میٹ نیچے رہی گی یہ رہ گی نہیں جی ریال آنکڑے دیکھیں یہ میٹ کی آنکڑے ہیں دو ہزار اٹھارہ والی جو میٹ آئی تھی فائنل اس کے آپ کو واقعی پرا دوں میں پہلے دادر میں ناغر اویلی یہاں پوشٹیں کھالی رہ گئی تھی اب دیکھئے بیٹا دلی دلی میں اگر آپ دیکھو گے تو سیونٹی نائن گئی تھی نیونتم جنرل کی اور سیونٹی سیونٹی سکس اور سکسٹی پور یعنی یہاں پر جنرل کیٹیگری اوپر رہی تھی کسے باقی تینوں کیٹیگریوں سے ٹھیک ہے جی گوہ یہاں پر ایک آنکڑا دیکھئے کہ جنرل کیٹیگری کی نیونتم میریٹ تھی تیانیس جبکہ او بی سی کی باون تھی یعنی گوہ میں میں آپ رہتا ہوں جہاں پر او بی سی ای سی ای سٹی جنرل پر حوی رہی ہے یعنی جہاں پر جنرل کی میریٹ کم رہی ہے لیکن او بی سی ای سی ای سٹی کی میریٹ جیدہ رہی ہے گوہ ان میں سے ایک ہے اگلا دیکھئے اگر آپ دیکھیں گے گجرات یہاں پر جنرل کیٹیگری کی جو میریٹ ہے پچپن ہے اور باقی میریٹے کی اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے جیدہ نیچے نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اگلا اسٹیٹ لیجئے ہریانہ ستیانسی نیونتم میریٹ گئی ہے اسمراہ پر کی جنرل کیٹیگری کے لیے اور پچھے سی او بی سی کے لیے سیونٹی ایس ایسی کے لیے یہاں نیچے تو رہی ہے لیکن ماتر دو انگ زیادہ نہیں مدیہ پردیش کے گھر بات کرو گے دیکھئے یہاں پر آپ کے ہوسٹ اٹھ جائیں گے جنرل کی نیونتم میریٹ تھی اسی جب کی او بی سی کی میریٹ تھی اکیسی یعنی یہاں پر بھی او بی سی جنرل سے زیادہ میریٹ گئی ہے او بی سی کی میریٹ جنرل سے زیادہ گئی ہے یہاں پر بھی سمجھ میں آیا نا آگے چلیے جی بھائی بہت سارے سے اسٹیٹ ہے یہ آگے آپ کے سامنے آنا ضروری تھا یہ بات کر رہا ہے ہمارچل پردیش کی ہمارچل پردیش میں بہتر پوائنٹ اگیتر گئی تھی اسمراہ پر کی جنرل کی تیگری کی سب سے کم جبکہ ایسٹی کٹیگری کی میریٹ اسی تھی یعنی اس سے آٹھ نمبر زیادہ تھی نیونتم جو میریٹ تھی وہ کتنے تھی اسی یعنی جنرل سے بھی زیادہ ایسٹی کٹیگری کی میریٹ رہی ہے ہمارچل پردیش میں جنرل کی نیچے آگئی لیکن ایسٹی کٹیگری کی اوپر رہی ہے یہ کیوں ہوتا ہے میں آگے آپ کو اسی ویڈیو میں کلیے کروں گا جب مکشمیر میں دیکھ لیجئے آپ کی نیونتم جنرل کی ایسٹی کٹیگری کی ایسٹی کٹیگری اوپر تھی اس سے ساٹھ جنرل سے جیدہ ایسٹی کٹیگری کی میریٹ رہی ہے آگے دیکھ لیجئے جارخند میں جارخند میں جنرل کی تھی اگیتر جبکی OBC کی پچھے تر تھی یعنی یہاں پر بھی OBC جنرل سے اوپر تھی آپ جتنے آنکھ دیب تک دیکھیں ان میں سے جیدہ تر آنکھڑوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ OBC SCHT میں سے جنرل سے جیدہ تر ادھک اوپر رہے ہیں جبکہ جنرل کی میریٹ کم رہی ہے کیوں رہی ہے اس کے پچھے ریجن یہاں پر ایک اور آنکھ نہ دے گئے کرنا ٹک 41.5 جنرل کا جبکہ نیونتم ایسٹی کٹیگری کی اڑھتاریس رہی ہے یہ نیونتم آگے دیکھا رہا ہوں کہ جنرل کی جو کم سے کم یعنی جس کی لائش تو اس ملی SSB اس کو بیانی سے 41 نمبر لانا پڑا جنرل کیٹیگری سے جبکہ اگر وہ ایسٹی کٹیگری سے ہے تو اس کو کم سے 48 نمبر زیادہ لانا پڑا کہنے کا مطلب اس سے 7 نمبر زیادہ لانا پڑا جنرل سے یہاں پر بھی ایسٹی کٹیگری کی میریٹ اب رہتی ہے یہاں سبھی پوشٹیں کھالے رہ گئی تھی لکسے دیپ میں تیلنگانہ میں بات کروگے تو یہاں پر بھی جنرل کی میٹ رہی تھی اس سے جیدہ میٹ رہی تھی ایسٹی کٹیگری کی آپ آنکڑا دیکھ لیجی ڈیفرینس دیکھئے بارہ بارہ نمبر کا ڈیفرینس ہے فائنل میٹ میں اگر بات کریں تیروپورا کی یہاں پر بھی جنرل کی نیچے OBC اوپر ایسٹی اوپر اور ایسٹی سے نہیں سی رہی جبکہ دو کٹیگریہ ایسٹی اوپر رہی ہے یہ ہے ریل آنکڑے ہوش بڑھا دیں گے آپ کے ٹھیک ہے کہ ہوش نہ کھو دے کوئی جوش میں دیکھنے والا بھائی اتر پر دے اگر ہم بات کرے یہاں پر بھی دیکھیں آنکڑا 85.83 رہی ہے اسیم رائی پر جنرل کی لیکن OBC کی بھی کم نہ رہی ہے 80 رہی ہے کیونکہ ایک کی نمبر کا فرق ہے اسیم رہی ہے اسیم رہی ہے یہاں پر ڈاؤن جاتی ہے اس کی پچھے میں ریجن بھی بتاؤں گا کیوں ایسا ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آجا گے پوری چیزیں اب مہاراج کی بات کریں تو مہاراج میں جنرل کی میٹ تھی 43 کم سے کم کم سے کم کی بات کر رہا ہوں جبکی OBC کی کم سے کم اٹھاؤن تھی اسیم کی کم سے کم 64 تھی اور ST کی کم سے کم 48 تھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان تینوں کی جنرل سے اوپر تھی یعنی جنرل کی نیچے SC-STI آرکشن والے اوپر میٹ میں اتنا SIK سے ہو گیا بھائی اولٹی گنگا کب سے بے گئی بتاؤں گا بھی یہاں پر دیکھئے میگالے میں جنرل کی سب سے کم میٹ تھی 35 جبکی OBC کی تھی 40 یعنی یہاں پر رہی ہے یعنی جنرل کی میرٹ کم گئی ہے OBC SC-STI کی میرٹ زیادہ گئی ہے آپ کو 80% راجیوں میں یہ دیکھنے کو ملے گا یہاں تو شیٹے کھالی رہ گئی پس منگال کے اگر بات کروں میں جنرل سے زیادہ اوپر رہی ہے 80 پر سے جہاں پر OBC SC-STI میں سے جنرل سے زیادہ دیکھ لیجی آپ کو دہا گھڑا ٹھیک ہے پھوش میں مت رہی نا کئی مرکو آرکشن ہے نا کا لینڈ کی 70 پوئنٹ CRP کی رہی تھی باقی کچھ پوش ش میں خالی بھی رہ گئی تھی اوڑی شاہ دیکھ یہاں پر جنرل کی تھی 55 OBC کی بھی 55 تھی بہت فرق بہت ڈاؤن رہی پنجاب میں دیکھ لیجی 55 اور 55 بھی OBC بہت 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 رہی زیادہ فرق نہیں راجستان میں راجستان ایک ایک ایس 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 بیٹا ہوتا کیا ہے کی جتنے بھی بچے جن کی ایس اٹھارہ سے تیبیس سال ہوتی ہے اگر ان اچھے نمبر ہوتے ہیں تو کس میں چلے جاتے ہیں جنرل میں چلے جاتے ہیں اوٹومیٹی لیکن جیادہ تر اس میں کیا ہوتا آرکشن والوں کے بھیج میں کمپیٹر سو جیس میریٹ بانتی ہے تو یہ میریٹ جیس راج جیس راج جیس راج راج جیس راج راج میریٹ جنرل سے اوپر چلی گئی ہو سکتا ہمیشہ جائے یا کئی بار نہیں بھی جاتی ہے جیس راج جیس 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 میریٹ اوپر گئی ہے وہاں پر ریجن بچے 18 سے 23 سال تک ہوتے تک کمپیٹیشن کی تیاری بھی نہیں کرتے ان کو پتا بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ ایری سے بیلونگ کرتے جہاں پر شکشہ بہت کم ہے تو پھر تیاری کرتے ان اس سال کی چھوٹ مل جاتی ان 18 سال مل جاتی تو پھر ایز کریٹیری میں آتے ہیں 23 پلس میں اور پھر میریٹ بڑھا دیتے سال 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 یہ پچھے ریجن ہے اب ان کی میریٹ اوپر کیوں گئی میں بتاتا ہوں دیکھئے کیوں اوپر گئی جیسے مال کوئی OBC کا ہے تو 18 سال میں نے بتایا کہ 23 کے میں فائٹ کرے گا اور اس میں زیادہ تر بچے وہ ہیں جنہوں نے ssgd کا پہلے بھی اگزام دیا ہے اور اس بار بھی اگزام دے رہے تو تو امید کرتا ہوں آپ کو سب تیجے سمجھ میں آگئی ہوگی اور کوئی ڈاؤٹ بچتا تو کمنٹ کریے لگ لوں جے ہند جے بھار